موضوع درس بی اثبات القدرت القانونة للہ وی اثبات المعاد وردہ المشرکین صورة الملک تفصیلہ ابن قصیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اسرق الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم في العالمین انك حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذي دراكم في الأرض اعبثكم ونجركم في اقتال الأرض وارجائها ما اختلاف السندكم في لغاتكم وعلوانكم وحلاكم وعشقالكم وصوركم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا بسکم ونجركم في اقتال الأرض زمین کے کناروں میں اور زمین میں تم کو پھیلایا ما اختلاف السندكم تمہاری لغت بھی الگ ہے زبانیں بھی الگ ہیں رنگ بھی الگ ہیں حلیے بھی الگ ہیں شکل بھی الگ ہیں صورتیں بھی الگ ہیں یہ اس کا کمار قدرت ہے اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح پھر ہم قیامت کے دن تم کو جمع کریں گے جس طرح ہم نے تم کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے پھر تمہیں ساری دنیا سے ہم اٹھا کے جمع کریں گے اور دوبارہ لوٹائیں گے اب اس کے بعد اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ کافر قیامت کے آنے کو جو ہے ناممکن سمجھتے تھے وہ سوال کرتے تھے کہ یہ کب ہوگا قیامت کا دن کے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور دوبارہ جمع کیے جائیں گے قل انما العلم انداللہ ایلا یعلم وقت ذالکا لتائین اللہ عز وجل زرکنہ امرنی ان اخبرکم انہذا قائن و باکن لا محارد فاضر اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں کہ اس کا علم تائین کا اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے کہ قیامت کب ہوگی مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو قیامت سے ڈراؤں آپ کو بتلا ہوں کہ قیامت کا مسئلہ جو ہے وہ حق ہے اور آپ اللہ سے ڈریں عذاب قبر سے ڈریں عذاب آخرت سے ڈریں وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ وَإِنَّمَا عَلَيَّ الْبَلَاغِ وَقَدْ أَدْدَیْتُهُ إِلَيْكُمْ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے تم تک پہنچا دوں اور الحمدلہ میں نے تم تک پہنچا دی ہے ہر بات قال اللہ تعالی فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَةً سِيئَةُ هُجُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اَيْ لَمَّا قَامَتِ الْكِيَامَدُ وَشَاهَدَهَا الْكُفَّارُ فَرَأَوْا أَنَّ الْأَمْرَ كَانَ كَيْبًا يَنَّ كُلَّمَا هُوْ آتٍ آتٍ وَإِنْ تَعْلَى زَمَنُهُ فَلَمَّا وَكَامَا كَذَّبُوا بِهِ فَلَمَّا وَكَامَا كَذَّبُوا بِهِ جب قیامت آگئی تو اب تقضیب نہیں کر سکتے لیکن ان کو قیامت کا آنا جو ہے بڑا دو فر گزرا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے لیے وہاں عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے فَاَحَادَ بِهِمْ ذَلِكَ وَجَاهُمْ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ اور اللہ کے عذاب نے ان کو اپنے گھیرے میں دے لیا اور ایسی طرف سے پکڑائی جو ان کے گمعن اور خیال میں بھی نہیں تھی وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَعْلِمْ يَكُونُوا يَا تَصِبُونَ اب اللہ کی طرف سے ہر چیز ظاہر ہو گئی واضح ہو گئی جس کا ان کو گمان نہیں تھا وَبَدَا لَهُمْ سَيَادِ مَا عَمَلُوا اور جو انہیں پرے عمل کیے تھے وہ بھی سامنے آگئے وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ اِسْتَعْذِعُونَ اور جس چیز کا وہ انکار کرتے تھے استعزاء کرتے تھے عذاب نے ان کو اپنے اندر گھیر لیا ہے وَلِهَادَ يُقَالَ لَهُمْ الْاوَجِ تَقْرِعِ وَالتَّوْبِیخ اسی لیے ان کو بطور توبیخ کہا جائے گا حَاذَ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْدَعُونَ اَيْ تَسْتَاجِلُونَ یہ ہے وہ قیامت جس کا تم تقاضہ کرتے تھے کہ جلدی آ جائے آگئی ہے تو اب اپنے انجام کو دیکھ لیں اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ أَهَلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَهِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ وَآَمَنَّا بِهِ وَالَيْهِ تَوَكَّرْنَاهُ طَالَهُ مُنْ مَنْ هُفِي دَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمِيَاتِكُمْ مِمَا إِمْ مِنْ اللَّهُ يقول تعالى قُلْ يَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين بالله الجاهدين لنعمه أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ بَعِيَ أَوْرَهِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ أَذَابٍ أَلِيمٍ اَخَلَّسُوا أَنفَسِكُمْ فَإِنَّهُ لَا مُنْكِذْرَكُمْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الطَّوْبَةَ وَالْإِنَابَةَ وَالرَّجُوءِ لَا دِيلِهِ وَلَا يَنْفَعَكُمْ مُقْوَ مَا تَتَمَنَّوْنَ لَنَا مِنَ الْعَذَابِ وَالْنَّكَالِ فَصَبَاعٌ عَذَّبَنَا اللَّهُ أَوْرَحِمَنَا فَلَا مَنَاسَ لَكُمْ مِنَّكَالِهِ وَعَذَابِهِ الْعَلِيمِ الْوَاقِبِكُمْ سُمَّ قَالَتَ عَلَى قُلْهُ وَالرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا اب اللہ پاک نے ارشاد کرمایا کہ میرے عمدی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کھل کے کہہ دیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور جو میرے ساتھ سب کو حلاک کر دے تو کون ہمیں بجا سکتا ہے اور پھر تمہیں اس کا کیا فیدہ ہوگا تو ہم تو نہیں بجھ سکتے جب ہم نہیں بجھ سکیں گے تو پھر تم کیسے بجھ سکتے اس لئے اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیں اس کی قدرت ایک قابلہ ہے وہ جو چاہیں فرما دیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی فرما دیں وہ جو چاہیں کریں اور جو چاہیں فیصلہ فرما دیں کیونکہ اس کی شان فعال لما یرین اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ عیسی علیہ السلام کو خدا سمجھنے والو عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والو یا عقیدہ تسلیس رکھنے والو اگر اللہ چاہیں تو عیسیٰ اور مریم ان کی امت سب کو حلا کر دیں تو کون بچانے والا ہے کوئی اللہ تبارک و تعالی سے چھوڑانے والا نہیں ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنے عبا سے کیا کہا تھا یہی بات ہے کی اور آگے جا کہتے ہیں میرے اباں اگر اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ رہے تو کیا کروگے تم شیطان کے دوستوں اور شیطان تمہاری بدد کرے گا تو اس لئے اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ توحید کا معنی ہی یہ ہوتا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھنے یہی آج سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس میں ہمارے لوگ ہمارے بھائی ہمارے دوست یا جہالت کی وجہ سے مبتلا ہیں یا ایک عادت جلی آ رہی ہے باپ دادے سے ان کی وجوہات سے بچارے پریشان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مصبت ختم ہو گئی ہم مسلمان ہیں لیکن یاد رکھیں کہ جہاں اللہ نے یہ حکم دیا ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ فعلم صرف اللہ کو ماننا نہیں بلکہ جاننا بھی ہے صرف مان لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا فعلم انہو لا الہ الا اللہ جانو کہ وہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تو جب تک آدمی اس مسئلہ توحید کو جانتا نہیں ہے تو صرف زبانی کلمہ کلمہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا اچھا اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں لوگ یہ سمیں تھی ہم نے کلمہ پڑھ لیا بات ختم ہو گئی لیکن نہیں جہاں جہاں قرآن میں ایمان کا لفظ ہے وہاں آگے ساتھ حکم ہے کہ عمل تمہارے اچھے ہو انہاللذین آمنوا وعملوا الصالحات اسی طرح اللہ نے فرمایا جب العصر انہالانسان لفی خسر انہاللذین آمنوا وتواسعوا بالحق وتواسعوا بالسطر انہاللذین آمنوا وعملوا الصالحات قانت لهم جنات الفردو سے نظرہ وبشر اللذین آمنوا وعملوا الصالحات میرے مدنی کے ساتھ یوں کے بارے میں کیا فرمائے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشدہ وللکفار رحماؤ بینہم تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ وردوانا تو ایمان کا منع ہی یہ ہوتا ہے کہ صرف زبان پہ نہ ہو اگر زبان پہ ہے اور دل میں ہے ہی نہیں وہ منافق ہے اگر دل میں ہے اور زبان پہ نہیں ہے پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے اگر دل میں بھی ہے زبان پہ بھی ہے لیکن اعمال سالحہ نہیں ہیں تو وہ بے سمر درخت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور بے سمر درخت وہ کار دیا جاتا ہے وہ جلانے کے کام آتا ہے اور وہ کسی کاب نہیں ہے اسی لیے ایمان کی جو کامل اور جامع تعریف ہے وہ سمجھ لیں کہ تصدیق بالقلب دل میں یقین ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں وَإِقْرَارُنْ بِالْلِسَانِ اور زبان کے ساتھ اقرار ہو وَعَمَلُنْ بِالْأَرْكَانِ اور جتنے اللہ نے تمہیں آزا دیئے ہیں وہ اس پہ گواہی دے اللہ نے حکم دیا نماز کا نماز پڑھا ہے اللہ نے حکم دیا ذکات کا ذکات دے رہا ہے اللہ نے حکم دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرائد ہیں یہ منقرات ہیں یہ دواجر ہیں یہ نواہی ہیں تمام پر ایمان لانا اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے وہ یہ اہلوں سمجھتے ہیں کہ مشرق تو بھئی ابو جہل تھا فلانا تھا فلانا تھا وہ بتوں کو پوجیتے تھے ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں مشرق کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ خدا کو نہیں مانتا مشرق کا معنی یہ ہے خدا کو بھی مانتا ہے اس کے ساتھ شریک بھی بناتا اگر مانتا نہ ہو تو دہریہ ہے اگر شرک کرنے کا کیا بنا وہ تو ان کے لئے خدا ہی نہیں اور وہ جو شریک بناتا ہے اب وہ شریک مثال کے تو آجو جی وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے کس نے آپ کو کہا ہے کہ مکہ والے بتوں کی پوجا کرتے تھے پاگل ہو گئے تھے ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا کہ مٹی کے بت بنائے اور ان کو خدا بنا دیا ان کے دماغ خراب ہو گیا تھے کہ خود دیوی دیبتہ بنائے اور اس کے آگے سجدہ ریض ہو گئے اصل بات یا دکھو کہ یہ جتنی صورتیں تھیں حبل تھا لات تھا منات تھا عزت تھا عصاف تھا نائلہ تھا یا حضرت نوح علیہ السلام کے دمانے میں جو بد تھا سوا تھا یغوسہ تھا یعوکہ تھا نصرہ تھا یہ بت تھے اصل کیا تھے یہ اللہ کے اولیاء اللہ تھے اللہ کے مقبول بندے تھے جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی شکلیں بنائی گئے ابتدائے شرک جو ہے یاد کوئی اسی طرح ہوئی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو عباد صالحین تھے اللہ کے مقربین تھے اولیاء اللہ تھے ان کی جب وفات ہوئی تو شیطان نے لوگوں کے دل میں ایک انسان کی شکل میں بزرگ کی شکل میں آکے بڑی ہمدردانہ تقریریں کی کہ یار اللہ والے تو سب جا رہے ہیں اب ان کے جانے کے بعد پھر ہمارا کیا ہوگا تو انہوں نے کہا بھئی کیا کریں انہوں نے کہا کمز کم ہم ان کی شکلیں تو بنا لیں ان کی صورتیں بنا لیں یاد تو کیا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تقریر تو تمہاری بہت اچھی ہے لیکن ہم تو نہیں جانتے کہا ٹھیک ہے میں بنوا دیتا ہوں تو شیطان نے ان کو ان بزرگوں کی تصویریں بنا کے دی ان کے بت بنا کے دیے یاد رکھو کہ اگر انہوں نے تانبے کو پوجھنا ہوتا یا سونے کو پوجھنا ہوتا تو ایک ڈھیر سونے کا سامنے رکھ لیتے مٹی کو پوجھنا ہوتا تو جا کے کسی ٹیلے کو پوجھنا شروع کر دیتے یہ شکلیں کیوں بنائی گئیں یہ سر ہے یہ ہاتھ ہیں یہ ٹانگیں ہیں اور میرے آقا آمنہ کے لا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم کی تصویر بنی ہوئے حضرت اسماعیل کی تصویر بنی ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا سکیچو بنا ہوا بی بی مریم کا سکیچ بنا تو حضور پاک غصے میں آئے اور اپنی لٹھی سے سب کو توڑا اور فرمائے قاتلہم اللہ اللہ انہوں پہ لانت کرے انہوں نے اللہ کے انبیاء کو بھی نہیں بخشا ان کی بھی شکلیں بنا گئے بعد شروع کر دی تو یاد رکھیں کہ لات ہے لات کیا ہے ایک مکہ میں رہنے والا بڑا اللہ کا علی تھا عابد تھا فقیر تھا بزرگ تھا حاجی جب آتے بھی چاہا ستو گھول گھول کے حاجیوں کو پلایا کرتا تھا جب وہ مر گیا اس کی شکل بنا گئے بعد شروع بعض انہیں بہت تو بنائے ہیں کہ یہ ملائکہ کی شکل ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ دیویاں بھی ہیں دیوتا بھی ہیں ان کے عقیدے میں ملائکہ جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں لہذا ان بیٹیوں کی شکل جو بنائے گئی تو دیویاں بن گئیں اور جو مردوں کی شکل بنائے گئی وہ دیوتا بن گئے جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا پورا تقریبا عرب کا علاقہ جو تھا جدہ ہے رابک ہے ایک جہفہ ہے عصفان ہے قدید ہے طائف ہے ہنین ہے مکہ سارا فتح ہو گیا حضور پاک نے حضرت خالد بن الولید کو بلائے آپ نے فرمایا کہ خالد آپ ایسا کرو کہ مکہ اور جدہ کے راستے میں بہت بڑا مندر بنا ہوا ہے جو ان کا الہ تھا خدا تھا اللہ اس کا اس کو جا کے ختم کرو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ انہوں نے ساتھیوں کو ساتھ لیا مکہ اور طائف کے راستے میں ان کا وہ اسطان تھا وہ مندر تھا وہ عبادتگاہ تھی وہاں جا کے انہوں نے وہ سارے بدشت بھی توڑ ڈالے اور وہاں جو کھجوریں تھیں ان کو بھی جلا ڈالا اور دیواریں بھی منہدم کر دی وہ سارے نشانات بٹا دیئے حضور کی خدمت میں آیا حضور نے فرمایا ماں فعلتا ہے آخر کیا کیا تو نے نہیں کیا تم نے تم نے عزتہ کو تو فتم ہی نہیں کیا عزتہ ابھی ہے وہ حضور نے خالد حیران ہو گئے انہوں نے کہا رسول اللہ عزتہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا آپ نے فرمایا واپس جاؤ اب حضور نے خالد علید فرماتی ہے میں واپس کیا تمہیں نے کیا دیکھا امراد انسائر را سے ایک عورت میں بڑی بدشکر ہے بڑی خوفناک ہے اور بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ رو رو کے فریاد کر رہی ہے کہ یا عزتہ یا عزتہ یا عزتہ تیرے برباد کرنے والے آگئے ہیں تو ان کو برباد کر تو ان کو حلا کر دے تو ان کو تباہ کر دے حضور نے جا کے تلوار کا بار کیا گردن اڑا دی اور اس کے بعد پھر واپس آئے حضور نے فرمایا ہاں کیا کیا ہم نے کہا سنوے آپ نے فرمایا کہ ہی تو عزتہ تھا ان کا جو خدا بنا ہوا تھا تو مسئلے کو سمجھیں گے کبھی یہ ہوتا ہے کہ شیطان تصوف کرتا وہ تصوف یہ کرتا ہے مثلا آپ نے جا کر ایک قبر پہ دلہ لگا دیا جیسے آج کل ہمارے مسلمان نو راتہ بیٹھتے ہیں یہ نو راتہ بجائے کہ یہ خدا کی عبادت کا مقابلہ ہے کہ تیرے یہ اعتقاف کے بھی تو نو دن یا دس دن ہوتے ہیں رمضان میں ہم قبر پر اعتقاف کریں تو وہاں جب پیٹھتا ہے اور رات دن جناب تصور میں بیٹھا ہے شیخ کا تصور ہے تو ابلیز لئین ایسا ملعون ہے ایسا خبیص ہے کہ وہ بالکل خفیہ طریقے سے جبکہ اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو آباد دیتا ہے کہ جاؤ مرید میں نے تیری مشکل حل کر دی اب اوز کو لاکھ مولوی مکی تقریر کرے وہ کہتا جی میں نے خدا بات سنی ہے مجھے پکار کے میرے شیخ نے کہا ہے کہ جاؤ میں نے تمہاری مشکل حل کر دی ہے اور پھر وہ مشکل میری حل بھی ہو گئی تو میرا معنی یہ ہے کہ بہرحال یہ بزرگ جو چاہیں زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی جو چاہیں کر دیں اسی طرح انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے ایک بہت بڑے یہاں بھی بزرگ گزرے ہیں وہ تو اللہ والے تھے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت نے فرمائے ان کے ایک مرید نے لکھا ہے کہ میں حضرت کے عرص پہ جا رہا تھا اور راستہ میں کافلے جا رہے تھے میں بھی ایک کافلے کے ساتھ تھا اتفاق سے کافلے میں ایک نوجوان حسین جمیل خوبصورت لڑکی تھی اتفاق سے میری نظر پڑی ہو میں تو دل ہار گیا میں تو عاشق ہو گیا اب میں نہیں جانتا وہ قبیلے والے کونیں اور پھر وہ مجھے نہیں جانتے ہیں بارہ روتے روتے جوتے صبر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے حتیٰ کہ ہم اپنے حضرت شیخ بدوی کی مزار پہ پہنچ گئے جب وہ کہتا ہے میں مزار پہ پہنچ جا تو میں ساری رات مزار کے پاس بیٹھ کے روتا رہا میں اپنی مشکل میں کہ یا حضرت میں تو ایک لڑکی کے عشق میں برباد ہو گیا کہتا روتے روتے مجھے نید آ جائی تو مجھے اپنے ساری دیارہ تو انہیں فرمای کہ رونا جھنا دھونا بل کر تو جاؤ وہ لڑکی ہم نے تم کو دیا اب وہ کہتا میں احران ہوگی نید کھل گئی بھئی مجھے کیسے دیا کہتا وہ تھوڑی دیر گدری کوئی لڑکی اور اس کا باپ آئے مزار پہ کھڑے ہوئے اور نے کہ حضرت یہ لڑکی ہم نے آپ کے مل کیا جس کو چاہے دیتے ساری کار رہی یہ وہ ابلیس قضاء ہے اللہ والوں کو کوئی پتا ہے اور نہ کسی اور کو پتا اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرما دی قُل لا يعلم من فی السماوات وال ارض الغیب الا اللہ اللہ نے فرما میرے معبوب اعلان کردو کوئی نہیں جانتا اسمان میں اور زمین میں علم غیب مگر اللہ وما یشورون ایان یباسون اور یہ جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں اولیاء اللہ فوت ہو گئے ہیں شہداء فوت ہو گئے ہیں ان کو تو خود یہ بھی پتا نہیں کہ ہم نے کبروں سے کب اٹھنا ہے تو یہ تیرا حال کہتے جانتے ان کو تو اپنی اٹھنے کا بھی پتا نہیں ہے یعنی حیرت ہوتی ہے کمال ہوتا ہے کلمے پڑھنے والا ہو کہبے کو سجدہ کرنے والا ہو نبی پاک کو ماننے والا ہو اور پھر یہ عقیدے رکھتے ہیں کہ جناب ہمیں تو جب بھی مشکل آتی ہے ہم تو اپنے مرشد کی مدار کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہی سے ہمیں فرما دیتے ہیں اور اس کے مطابق ہماری مشکلیں حل ہو جاتی خدا کے بندو اللہ سے کچھ ڈرہ بھی کرو امان سے کہیں سرکار دعالم کی وفات کے بعد اور سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی رہا کے زمانے میں سیدنا علی روی اللہ تعالی انہو کے دمانے میں آپ خود اندازہ فرمائیں کہ حضرت علی سے کچھ زیادہ قریب ہے میں محمد مصطفی کے حضور پاک نے جب مدینہ مدورہ میں مہاجر و انصار کو بھائی بھائی بنایا سب بھائی بن گئے حضرت علی بچ گئے تو حضرت سب کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا ہے میرا تو آپ نے بھائی نہیں بنا ہے تم میرے بھائی میں تیرا بھائی اس سے بڑی کوئی بات ہے آپ نے فرمائے حضرت علی تم میرے لئے ایسے ہو جیسے حرون موسی علی السلام کا بھائی تھا اور اسی طرح حضور نے فرمائے کہ یا علی تم سے محبت وہ کرے گا جو ایمان والا ہے اور تم سے مغد وہ رکھے گا جو منافق ہے یعنی اتنا مقام ہے حضرت علی کا اور بی بی آئی شاہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے امہات المومدین ہے حضور کے نصف دین کی بارس ہے حضور کی محبوبہ ہے اور جس کی شان میں اللہ نے آیت تیمم اتاری ہے اور جس کے لئے مسجد آئیشہ کا عمرہ قیامت تک ہو رہا ہے وہ سید آئیشہ ہے لیکن حضرت عثمان کے قتل پر دونوں میں اختلاف ہو گیا دونوں میں جنگ ہو گئی حضرت صحابہ شہید ہو گئے انہوں نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ حضور کی مزار پہ جا کے پوچھ رہتے جگڑا کیوں کرتے ہو بھئی انہوں نے تو یہ مثلہ نہیں پوچھا حضرت حسین کو گربلا میں بلائے گئے انہوں نے بھی نہیں کہ میں حضور کے روزے پہ جا کے پوچھ ہو گئے لیکن کسی نے یہ جورت نہیں کی کہ ہم جا کے حضور سے پوچھ لیں اور آج ایک عام آدمی کہے کہ جناب مجھے تو جو بات پوچھ نہیں ہوتی ہے میں خود حضور سے پوچھ کے لکھتا ہوں اگر میں ایک عادی نے لکھا کہ میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہو اور یہ تفسیر قرآن ایسی ہے کہ میں حضور سے پوچھتا ہوں حضور بتاتی ہے اور میں لکھتا ہوں ہم نے تو بھئی چودہ سو سال میں یہ پہلی دعوی سنا ہے اچھا کمار یہ ہے وہ نے کہا یہ تفسیر میں اردو میں صرف نہیں بلکہ انگریزی میں بھی لکھ مجھے بھیجی ہے کہ جی آپ پڑھیں اور اپنی رائے کا اضحال کہ میں نے چھپ کر گر رکھ رہی جب ایک آدمی اتنا پڑھا لکھا ہو قرآن کا علم رکھتا ہو اور اس کے بعد اتنا بڑا دعوی تو آج تک صحابہ نے مینی کیا بعض صحابہ رضی اللہ تعالی حضرت فرماتے رہے حضرت فرماتے رہے کہ کاش قرآن کے فران لفظ کے بارے میں ہم نے حضور سے نہ پوچھا اور حضور کی وفات ہوگی کلانا کے بارے میں حضرت عمر پریشان رہے فاقی حضرت و اپا کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی پریشان رہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ فاقی ابو کا کیا معنی ہے آپ نے فرمی کون سا آسمان ہے جو مجھے پہ چھت دے گا اور کون سی زمین ہے جو میرا بوج اٹھائے گی میں اللہ کے قرآن میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہ ہو تو یہ ساری مسئیبت ہے میرے عزید مشکل یہ ہے کہ ہم اسی دوکھے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ بتوں کو پوچھتے تھے وہ بھی اللہ والوں کی شکلوں کو پوچھتے تھے اور ہم آج بھی اللہ والوں کی مزار وں کو پوچھتے ہیں کوئی آسمان زمین کا فرق نہیں ہے وہ تادیوں کو سجدہ کرتا ہے وہ دیوی دیوتے کو سجدہ کرتا ہے ہم قبل پہ سجدہ کرتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے وہ یا جبریل پکارتا ہے تم یا نبی پکارتے ہو یا غوث پکارتا ہے تم یا داتا پکارتے ہو کیا فرق ہے یہ بلا وجہ ہم تو کلمہ پڑھتے یہ کلمہ بھی پڑھتے لو اگر غضو ہے تمہارا ہوا نکل جائے غضو رہے گا ہوا نکل جائے نواز ہو جائے گی تو کلمہ کے ساتھ شرک آجائے تو کلمہ کھڑا ہوا ہے وہ کہیں نہیں جاتا جب نوا کے بھی ایمان پر آو گے تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا اگر کوئی قادیانی بن جاتا ہے ایمان ختم ہو گیا کوئی خارجی بن جاتا ہے کوئی منقل قرآن بن جاتا ہے کوئی منقل حدیث بن جاتا ہے لاکھ کلمہ پڑھتا رہے آج کل آپ دیکھ رہے جتنے اسلامی نام ہیں اسلامی شاعر ہیں وہ تو سارے قادیانی وں کے پاس ہیں وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں ان کی عورتوں کے نام میں احمد الحبیب احمد الفلان احمد الفلان کے نام ہوتے ہیں ان کے مردوں کے نام بھی آپ دیکھ لیں محمود ہوگا زفر ہوگا اسلامی نام ہوں گے پگڑی بانتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اس کے باوجود یعنی کیا آپ ان کو مسلمان سمجھے یہاں مکہ شریف کا واقعہ ہے حضرت جنیوٹی رحمت اللہ رحمت صاحب اللہ ان کی قبر پر قرون رحمت فرمائے وہ ختم نبوت کا دیوانہ تھا ختم نبوت کا عاشق تھا اور اس مسلم میں وہ جنون کی حد پہ پہنچے ہوئے تھے میرے پاس آئے کہ ایک قادیانی اور صوفی صدقہ دی رہے کہ مکہ شریف میں پھر آئے میں کیا کروں میں نے سب مولویوں سے کہا ہے کوئی میری مدد نہیں کر ستا ہر کیا کیا جائے میں نے کہا مولی صاحب یہ بڑا آسان مسئلہ ہے تو مولویوں سے کیوں پوچھتے ہو میں نے کہا کیا مطلب میں نے کہا اس کو پکڑ کے مارو دو چار اور پیچھے میں تمہارے دو آدمی کھڑا کر دوں گا چونکہ وہ تکڑا ہو تو تمہیں نہ مار لے تو جب مارو کے پولیس آ جائے گی پکڑ لے ہم بھی آ جائیں گے مطلب حل ہو جائے گا مولی صاحب تو جوش والا بنجھ مقام ابراہیم پہ نماز پڑ رہا تھا اس کو نماز کے حضر پکڑ کے سکھے دو اب وہ پڑتے نہیں لگا تو اب آدمی بھی کھڑے تھے انہیں پکڑ رہے ہم نے کہا کیا ہے کافر کے بچے کافر کی کیا نماز ہے ابو جہل نماز پڑ رہا اس میں دیکھتا ہوں گا پولیس نے پکڑ دیا لڑائی کی وجہ سے انہوں کو تو بتا نہیں کہا دیا نہیں کیا بلا ہوتے انہیں دیکھا مولوی ہے میں بھی ادھر سے چلتا ہوا ساتھ جل گیا جب وہاں گئے آفیسر بیٹھا ہوا تھا مجھے جانتا تھا سلام علیکم گیا بٹھایا کہوہ شاہ آنا چاہیے لہ حضرت آپ کے پاس انکویری آگئی آپ پوچھیں انہیں کہا حضرت یہ قادیانی ہے یہ حضور کو نبوی نہیں مانتے ہیں مسلمان نہیں ہے کافر اگر اللہ کے حرم میں ہو تو اللہ کے قرآن نے حکم دیا ہے کہ اس کو نہیں آنا چاہیے میں نے ایمان کی غیرم کی وجہ سے اس کو مارا ہے جو مجھے صدا دن دے تو حفیصل نے اس کو دیکھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا بات خود نے کہا جناب یہ مولوی لوگ ہیں یہ تو سب کو کافر کہتے ہیں دے بندی کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں بریلوی کہتے ہیں دے بندی کافر ہیں شیعہ کہتے بیماری پڑ گئی ہے حالانکہ حضور کی حضور ہے کہ پڑھا لکھار بھی تو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے ہمارے قبلے کی طرح بروخ کرے اور ہمارا زیبے کرنا جانور کھالے وہ ہماری جماعت سے ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد اگر آپ اپنا کوئی گوش گوش کھلانا چاہے میں کھانے کیلئے بھی تیار ہوں پھر میں کیسے کافر ہو گیا حضور نے فرمیون کالا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ میں تم سب کے سامنے کلمہ پڑھتا وں لا الہ اللہ محمد الرسول وقی صاحب یہ کیا مسئلہ ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے حدیثیں پڑھ رہا ہے اور تمہارا مولوی کہتا ہے کافر ہیں میں نے کہا حضرت آپ نہیں جانتے اس نے کہا عفیصر صاحب اس کو تقریبیں اور حدیثیں نہ پوچھو اس سے یہ پوچھو کہ تم یہ بتاؤ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے باقی کتابیں جب پر ہو کتابیں سب پڑھتے ہیں ہر باطل کے بعد بھی دلائل ہوتے ہیں شیعہ بھی قرآن پڑھتا ہے خوارن بھی قرآن پڑھتے ہیں بریل بھی بھی قرآن پڑھتے ہیں دو دو سائے دلائل ہیں سب کے بعد دلائل ہیں اور نے کہا کہ ایک سیدھی بار اسے پوچھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے بس اتنی بات پوچھنے اب وہ تو ربے کا خاص آدمی تھا اگر وہ کہتا کہ مرزا نبی نہیں ہے تو اس کے لئے موت دی نے کہا وہ بہرحال نبی تھا اب مجھے ناب افسر نے کہا مقی صاحب مسئلہ سمجھا گئے ہمیں اب آپ بھی پھارے مولی صاحب بھی پھارے یہ جانے اور میں جانوں میں اس کی نبوت کا حل کروں گا رات امشاء سب سے پہلے دوسر قرآن اتار کے ادھر رکھو کافر کے بچے تم نے قرآن کو ہاتھ کیوں لگایا تم مرزا کو نبی کھڑا ہے قبر پہ ادھر کہہ رہا ہے اہدین الزرات المستقیم اور ادھر ما شاءاللہ کی آرمی شریف اور عرض شریف اور چلیس شریف اور ملاد النبی شریف اور سارے یہ سرات مستقیم یہی نبی باگ لائے تھے اگر یہی مسئلہ تھا میں اللہ کے قابے میں قسم کھا کہتا ہوں اگر یہ مسئلے سے مکہ والے کبھی میرے مدنی کی مخالفت نہ کرتے اگر حضور فرماتے کہ بابا دیکھو عرض کیا کرو ہم عرض کریں گے تم نہیں کرتے نہ کرو ہم گیار بھی کھایا کریں گے تم نہ کھاؤ ہم ملاد منایا کریں گے تم نہ مناؤ ہم چلیس ماہ کون لڑتا تھا یگر تو اس بات پہ ہوا تھا کہ جب میرے وزی نے ان سے پوچھا تھا کہ میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے کیا تم مجھے سچا جانتے ہو کہ جوٹا جانتے ہو انہیں کہ ما جرب نہ علیکہ سچا یا رسول اللہ آپ سچے ہیں آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا پایا ہے آپ نے فرما سچا مانتے ہو پھر تمام عبودان بدلہ کو چھوڑ کے ایک خدا کیا کے جھو جاؤ اچھا انہیں کہ اسی لئے ہمیں بلائے ہے کہ ہم سارے خدا چھوڑ دے باب دادے کا دین چھوڑ دے آباؤ اجداد کا طریقہ چھوڑ دے اسی لئے بدبخت ابی لہب نے کہا کہ محمد مصطفیٰ تمہارے لئے حلاقہ تو اسی لئے ہمیں کچھا کیا تھا اللہ نے فرمایا میرا مگر ہی تیرے دشمن کو میں ہی جواب دوں انہا گفینا کل مستحضی فرمایا تبت یدا ابی لہب وطب ما اغناء انہم مال وما کسب اللہ نے فرمایا تو میرے مدری کو ایک دفعہ طبعہ کہا ہے تجھے قیامت تک ہر بندہ تبت یدا بڑھتا رہے گا تو اس لیے اللہ بتلاؤ تم مجھے اگر مجھے اللہ اور میرے ساتھیوں کو حلا کر دیں تمہیں کیا ہوگا تم یہ بتاؤ مشرق تمہیں کون چھڑائے گا اور پھر آگے اللہ کے نبی نے وزاد کر دی قل روح والرحمن آمنا بھی علیہ توکل اللہ ہم بروس اللہ پر ہے آمنا برب العالمین الرحمن الرحیم وعلی توکل نا بھی جمیع امور نا ہمارا ہر معاملے میں اللہ پہ توکل لیں جیسے اللہ نے حکم دیا فعبد ہو توکل اللہ میرا مدنی عبادت بھی اللہ کی کرو بروس بھی اللہ پہ رکھو اور آگے تحرید فزد تعلمون من ہوا بھی دلال مبین اے من اللہ ومن کم اللہ آکم دنیا واللاخرہ اللہ نے فرمایا ان کو کہو کہ آنے والے وقت میں جان لوگے کے بھٹکا ہوا کون ہے سم مقال تعالی ادھار الرحمت بھی خلقہ قل ارائیتم ان اصبہ ماؤکم غورا اے ظاہبن فاللغدی اصفل فلائی نال بالفقوس حداد وصوائد الشداد فلغائر اکسن نابی ونیاد قاد رفو یاتی کم بھمائ فہین اللہ نے فرمایا کہ میں تمہار پانی کو زمین میں دفن کر دو کون نکال اے نابی ان سائی ان جان اللہ اللہ تبارک وزار نے فرمایا یہ میرے احسان ہیں کہ تمہاری حیات جو ہے وہ پانی پہ ہے اور میں نے تمہیں پوری دنیا کے اندر پانی اطا فرما دیا ہے چشموں کے ذریعے بھی اطا فرما دیا ہے برس کے ذریعے بھی اطا فرما دیا ہے باطنوں کے ذریعے بھی اطا فرما دیا ہے آس مان ان سے بھی اتار کے تمہیں پانی دیا ہے میں تمہیں حیات لینا چاہتا ہوں اور تم جہنم لینا چاہتے ہو کیا کر رہے اللہ مزدوک جنت الفردوس الاعلا دعا کریں کہ اللہ سب کا خاتم ایمان پر فرما دے اور ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح عقیدہ نصیب فرما دیں مکہ میں آئے ہو مدینہ میں آئے ہو دو رکعات نباز پڑھ کے جب بھی موقع ملے یہ ایک دعا کرنے کہ اللہ تُو نے اپنا گھر دکھا ہے وہ سیدھا رستہ بھی دکھلا رہے بس ہماری ہدایت کے فیفلے فرما دیں پتا ہے کہ میں کیسے درست دیتا ہوں لیکن چونکہ آپ احباب تشریف لاتے ہیں اس لئے میں پھر آپ کی دعا سے لگا رہتا ہوں بس کہتے جی کہ میں نے یہ کتاب میں پڑھا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے اللہ کا دیدار خواب میں کیا ہے تو خواب میں آپ کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک کال لن ترانی اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ہو اور اس کے بعد اگر دیکھنا چاہتے ہو تو چلو ہم تھوڑی سی تجلیہ بھی ڈالتے ہیں صرف بعد صحابہ کی یہ رائے مبارک ہے کہ حضور پاک نے اپنے رب کو دیکھا ہے باقی کسی نبی نے ولی نے ملک نے خدا کو نہیں دیکھا اور بیدی عائشہ بھی نہیں مانتی تھی وہ فرماتی تھی کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن صحابہ فرماتی ہیں اور علماء فرماتی ہیں کہ زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کو کوئی دیکھ سکتا لیکن حضور کو تو اللہ نے میراج واری راز دیالت کرائی ہے وہ تو مزلعہ آسمانوں کا ہے وہ زمین کا تو مزلعہ ہی نہیں ہے تو اس لئے بہرحال ایک خواب خواب قبر پکی کرنا گناہ ہے اگر تھوڑی سی کر دے تو تھوڑا سا گناہ ہے یعنی مردے کو بھی گناہ سے نہیں چھڑانا چاہتے ہو خدا کا خوف کرو اچھا قبر پکی کرنے سے کیا ہو جائے گا فرشتے اندر بھی جائیں کہ سمر لگا دو وہ تو رحم میں بھی کچھے کی دمینے ہوتی ہیں قبر ٹھائر نہیں سکتی وہاں مجمور نہ بھی لگا سکتی ہے لیکن وہ بھی پکی ہوئی نہ لگا ہے حضور پاک میں ساری زندگی ننگا سر کبھی نہیں پڑی ہے ننگا سر نماز کتنی بار نہیں ساری زندگی میں ایک بار بھی حضور نے ننگے سر نماز نہیں پڑی ما سوہ احرام کہ قضاء نمازیں بلکل ادا کریں حضور کی نمازیں قضاء ہوئی ہیں اپنے ادا کی ہیں یہ کوئی مسئلہ ہے حضور پر آگ حرام تھی بلکل حضور کے دیکھنے والو پر بھی آگ حرام ہے حضور نے فرما جس نے مجھے ایمان سے دیکھا ہے اس کو آگ چھوکے بھی نہیں گدرے بابا پس لے سمجھا کرو اس کا معنی ہے جہنم کی آگ آپ دنیا دنیا آگ میں آگ نبی کا ہاتھ جل جائے تھی تو کوئی بند رہ نہیں آپ کے زندان شہید نہیں ہوئے آپ کا زخم نہیں لگا آپ کا خون مبارک نہیں نکلا کئی انبیاء کو آرے کے ساتھ نہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا کیا کہتے نہیں کہ آپ لوگ دلکل آپ بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہماری ہر مسجد میں پیہا کو ہو یا شہر ہو درس قرآن کھولے جائیں بڑی اچھی بات ہے میں بھی درخواست کرتا ہوں جن کو اللہ توفیق دے آدھے گندے کے درس قرآن ہو جائے روز اور حالات دیکھیں کہ لوگ آپ کے مغرب کے بعد آسکتے ہیں عشاء کے بعد آسکتے ہیں فجر کے بعد آسکتے ایک عالم کو ذمہ داری دیتی آدھے گندے سے دیا دیتا نہ لگا ہے تاکہ لوگ اداس پریشان نہ ہو جائیں کسی قدار میں نے لکھا ہوا کہ حضور کے تفیل مانگو تو اللہ خوش ہوتا ہے ورنہ نراض ہوتا ہے اللہ نے خود کہ مجھ سے مانگو جو حضرات قرآن کے منکر ہیں یا سیدہ عائشہ کی اسمت کے منکر ہیں یا صحبت ابی بکر کے منکر ہیں وہ کافر ہیں بورا جو ہے اللہ عالم وہ بھی شیعہ کی قسم ہے بہرحال میں زیادہ جانتا نہیں ویسے سنا یہی ہے کہ بہری یہ بھی شیعہ کی قسم شش امامی ہیں اللہ عالم میں سکول چلاتا ہوں لڑکیاں جوان پڑھتی ہیں سلام کرتی ہیں بالکل سلام کا جواب بھی نہ دیں نہ ان کو دیکھیں یہاں بھی لڑکیوں کے سکول ہیں یہاں بھی یونیورسٹی ہیں لڑکیوں کی عورتیں عورتوں کو پڑھاتی ہیں اگر پروفیسر کی ضرورت ہو وہ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے میکرو فون پہ پڑھاتا ہے ان کے سامنے نہیں آتا نماز نماز کے اندر ندر سجدے کی جگہ پر ہو سوتینی ماں کا درجہ بھی وہ ہی ہے جو اپنی ماں کا ہے وہ بھی تو اب تیرے باپ کی بیوی ہے اگر زبی نماز ہے ہنفی عدلات کو نہیں پڑھنا چاہیے اگر ہمبلی اور شافی ہے تو وہ فاطیہ پڑھ سکتے جو بکرہ یا جانور باہر کے ملکوں سے آ رہے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں حلال ہونے کا خیرت جی کہ گیار شریف حلال ہے لوگ کہتے ہیں کہ چلو اگر حرام بھی ہو تو بسم اللہ پڑھنے سے حلال ہو جائے گی تو اگر خندیر پہ یہ کیا بات ہے حلال حلال ہے حرام حرام ہے حضور میں فرمائے حلال بھی بات ہے جس چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو جائے وہ حرام ہے یہ ملگیاں جو باہر سے آتی ہے میرا بھائی کوئی اعتبار نہیں ہے کیوں کوئی مر تو نہیں جاؤ گے ملگی کے بغیر بولے یا سبزی پہ چند دن گزارا کر رہے ہمارے کو چلادی تھے بعد لوگوں نے ملک دنفہ میں خیمے لگائے چھوڑ کے چلے گئے تو وہ خیمہ اٹھا کے میں آئے بعد میں حرام چھوڑے ہو وہ یہی کام کرتے ہیں یہ حد کرنے کہتے کسی کا خیمہ اٹھاتی بلکل اتنے پیسے خیرات کرو عرب کو عمرے کے لئے بلایا عمرہ کر چلا گیا کوئی بات نہیں کوئی حاج فرد نہیں ہوتا شغل انفا کے ہون کا معنی یہی ہوتا ہے کہ نیا بیوی جنت کے اندر اپنے لترزد کو حاصل کریں گے خوشی حاصل کریں گے نماز کے آگے بالکل نہ گزریں نماز کا معنی عبادت کا معنی تظل ہوتا ہے بار مار حال میں احرام میں احرام ایک مچھر آگے بیٹھا میں نے مار دیا میں در گئی تھی دینگی والا مچھر نہ ہو مچھر مار 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 احرام نے حرم موسی کی ایک آگنی نے حضرت عبداللہ عبدال عمر تے کچھ ایسی عرم میں وہ آیا انہوں نے کہا حضرت میں احرام باندھا ہوا تھا ایک مچھر آگے بیٹھا تو میں ایسے جو مرا مچھر بھی مر گیا خون بھی لگ گیا آپ نے مر میں یہ بتاؤ کہ تم ہو کون انہوں نے کہا یہ میں کوفے کے علاقے سے آیا ہوں آپ نے شاگر سے کہا اس حضرت حسین کا خون پی گئے ہیں ظالم اور مچھر کا خون پوچھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا مچھر مارنے سے جتنے حرم میں مچھر ہیں سب مار لگو شراب کی عادت چھڑوانی ہو تو کیا کیا جائے اس کو دین والوں کے ساتھ رکھو اللہ والوں کی صحبت میں رکھو اس کو غلط ماحول میں نہ جانے دو دو چار دن کی تقریف کے بار ٹھیک ہو جائے گا چار سار کا بچہ صحیح لب داری کر سکتا زم دم بلا ہو اسی نیت سے ماں جہداد کی تقسیم کی وجہ سے بھائی کے سار نراض ہے جو شریعت کا حق ہے وہ مل نہ چاہیے کوئی نراض ہو کوئی راضی ہو نفل پڑھ جس کو ثواب دینا چاہے دے سکتے ہیں امام کے پیشے حنفی ہے تو فاطیہ نہ پڑھے شافی ہے پڑھا کرے اگر ہم نماز نفل پڑھ رہے ہیں سجدے میں ایک ہندو ہے تجارت کے لئے آتا تلکل آئے کھانا کھلا ہیں پانی پیلا ہیں کوئی بات نہیں ابو صفیان کافر تھے تو حضور کی بیلی نے پوچھا کہ میرا باپ آیا ہے مشہر اکرمی اب آ کے اب آپ کے خدمت کرو کھانا کھلا ہو سب کچھ کرو تمہارا باپ ہے کابر ہے امام بھی دو ایسے ملے گئے تم بھی ٹکھلے مارتے وہ بھی کرتے رہتے دوران دواب اگر جناد آجائے پڑھنے پڑھنے نہ پڑھیں نہ پڑھیں اگر صفحہ مروہ کرتے وضو ٹوٹ جائے بغیر وضو کے بھی جائز ہے افضل یہ ہے کہ وضو کر لو مشکل کیا ہے ہمام ساتھ کھڑے ہیں اثر کی نماز میں قرات اونچہ نہیں پڑھا جاتا ہے کوئی کوئی لفظ اونچہ پڑھا جائے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ پڑھ رہا ہے امام اور جب امام پڑھے کا معنی ہے ہمارے لئے چھوٹ رہنا ہے حاج کرنے والے کو اگر ہے اگر آپ نے سر پہ اس طرح پھروائے یا جتنے بال ہیں چوتھ حصہ کٹ جائے سارے سر 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 کریں اللہ کرے گا ہو جائے گا پہلے ہم مدینہ مدورہ چلے گئے اور مدینہ سے اعرام باندھ گیا ہے بلکل ٹھیک ہے داری کے بالوں پہ رنگ لگا سکتے ہیں کالا نہ لگا اور جو مرضی آئے لگا ہیں طواب میں مرد دعوت میں اکٹھے ہوتی بچنے کی کوشش کریں باقی دلوں کو اللہ جانتا ہے کہتے کہ شیعہ کہتے رہتے ہیں یا باج اشفال ان کا اپنے عقیدیں ہیں وہ جانے ان کا کام جانے چارہ امہ برحق ہیں اور اللہ ان پہ کروڑ رحمتیں فرمائے قبنا تقبل من اللہ انکہ انت سبیر علیم وطبالینا انکہ اکت طواب الرحیم اللہ مفرد ہم المعمومین نفس قلب المطروبین وطب دینا للمدینین وشفنا وشف مردانا ومرد المسلمین ربنا آتنا فی الدنیا حسند وفی اللہ حضمنا داب النار صلی اللہ تعالی خیر خلقه سیدنا بحمد وعلا آل اصاب اجمعین اللہ مفرد على سیدنا بحمد وعلا آل موسیقی